اور اسی طرح جب ہم نے وی بی اور آئی بی کے درمیان گراف بنایا تو ہمارے پاس جو گراف کچھ اس طرح کے بنا یہاں پہ ہم نے جو وی سی ہے اس کو ٹو بولٹے رکھا ہوئے ٹو بولٹے پہ کانسلر رکھا ہوئے پھر ہم نے جو وی سی ہے 3 بولٹ پہ کانسلر رکھ کے ہم نے گراف بنانا ہے یہ ہم بات کر رہے تھے ٹرانزیسٹر کے انپٹ کریکٹریسٹکس کی اب ہم بات کریں گے ٹرانزیسٹر کے آوٹپٹ کریکٹریسٹکس کی اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے جو ریو سٹیٹ 1 تھا اس کی مطلب سے ہم نے جو بیس کرنٹ تھی اس کو اب ہم نے کانسنٹ رکھنا ہے پہلے ہم نے آوٹ پوٹ کا جو وی سی ای تھا اس کو کانسنٹ رکھا تھا لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ریو سٹیٹ نمبر 1 ہے اس کو ہم نے یعنی اس کی جو بیس کرنٹ ہے اس کو کانسنٹ رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے جو بیس کرنٹ ہے اس کو ہم انہیم بڑکنٹ رکھنا ہے اور اور پوت والٹیج اور اور پر کرنٹ جو ہے اس کی جسے دیڈنگ ہوس نے نکال نیک ہے اب جب ہم نے بیس کرنٹ کو رکھا ہے 13.3 0 پہ تو اورپک کے اوپر جو والٹیج پر والٹ میٹر پہ جو ہمیں والٹیج کی دیڈنگ بنکے میں یہ وہ zیرو zیرو مل رہی ہیں اور جو میٹر پہ جو ہمیں کرنٹ کی لیڈنگ مل رہی ہے وہ وہ بھی zero zero مل رہی ہے اسی طرح جب ہم اب ہم نے موو کروانا ہے دوسری ریو سٹیٹ کے سلائیڈنگ کونٹیکٹ کو ادھر یہ بات یاد دکھنی ہے جب ہم نے آئی بی یعنی بیس کرن کو کانسر رکھا ہے ریو سٹیٹ نمبر ون کے مدد سے تو اب ہم نے جو ریڈنگ ہے وہ پہلے وولڈ میٹر اور ای میٹر پہ نہیں دیکھنی جو دوسرا وولڈ میٹر اور ای میٹر ہے یعنی جو یعنی دوسری سائٹ پہ جو ہمارے پاس وولڈ میٹر اور ای میٹر ہے ای میٹر اور وولڈ میٹر یہاں پہ ہم نے جو لیڈنگ ہے وہ چیک کریں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اب اوٹ پوٹ کریکٹرسٹکس کے بارے میں جس کے وجہ سے ہمارے پاس جو کرنٹ ملے گی ای میٹر میں وہ آئی ملے گی اور آئی سی ملے گی کولیکٹر کرنٹ ملے گی کیونکہ ہم نے جو ٹرانزسٹر کا کولیکٹر ہے اس کو کنیٹ کیا ہے ای میٹر کے نیکٹی ٹرمینل کے ساتھ اور وولڈیج کی جو ریڈنگ ملے گی وہ وی سی ای وی کولیکٹر ای میٹر ریڈنگ ملے گی اور جب ہم نے جو بیس کرنٹ اس کو ہم نے آرہی دیکھا ہوا ہے اور جب ہم نے دوسرے ریو سٹیٹ کے سلائٹی کونٹیکٹ کو موک کروایا تو ہمارے پاس جو میٹر پہ جو ڈیٹنگ آئی ہے وہ ملی ہے وان اور جو کرنٹ کی جو ویلیو ملے آئی سی وہ ہمیں ملی ہے سکس پوائنٹ نائن سیون اسی طرح جب ہم جو دوسرے جو سٹیٹ کا سلائٹنگ کونٹیکٹ آئس کو موک کرواتے جائیں گے تو بیس کرنٹ جو ہم نے کونٹیکٹ رکھی ہوئی ہے تو ہمیں وول میٹر پہ اور ای میٹر پہ جو ریڈنگ ہے وہ ملتے جائے گی یہ ہمارے پاس ریڈنگ کا ٹیبل ہے کہ جو بیس کرنٹ ہے اس کو تو ہم نے انپوٹ کی جو بیس کرنٹ ہے اس کو کونٹیکٹ رکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس جو اوٹ پوٹ کی جو بیس ہی ہے وول میٹر پہ جو ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے وہ zero one two three four اور جو آئی سی ہے کونٹیکٹر کرنٹ جو ہے وہ ہمیں ای میٹر پہ یہ ریڈنگ شو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کا گراب بنائیں گے اوٹ پوٹ کریکٹر سٹکس کا یہاں پہ ہاں ہم نے گراب بنائیا ہے وولٹیج سی ای اور آئی سی یعنی جو کرنٹ کونٹیکٹر کرنٹ ہے اس کو ہم ہم نے وائی ایکسیز ملینا ہے اور جو وولٹیج ہے کولیکٹر پیٹر اس کو ہم نے ایکس ایکسیز ملینا ہے اور جو آئی بی ہے بیس کرنٹ جو ہے اس کو ہم نے ریڈی کونٹیکٹ رکھا ہوئے تو مارے پاس جو ڈیڈنگ آئی تھی اس کے طریقے ہم نے ہر پاس اس طرح کی جو لائن ہے وہ شو ہوگی اب ہم نے جو آئی بی ہے اس کی اور ویلی کو کونٹیکٹ رکھ کے فی سی وی اور آئی سی کی ویلیو فائنڈ کریں گے نکالیں گے جب ہم نے آئی بی کی ویلیو سیونٹین پوائنٹ سیمنون رکھی تو ہمارے پاس اس طرح کی جو لائن ہے وہ شو ہوئی پھر جب ہم نے کونٹیکٹ رکھا آئی بی کو ٹونٹی تھری پوائنٹ فائنٹ سیکس مایکرو امپیئر تو ہمارے پاس جو ہے وہ گراف اس طرح کا بنا یہ تھا ہمارے پاس آورپوٹ کریکٹریسٹک کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اوکے اللہ حافظ موسیقی